بچوں آج ہم پڑھیں گے اپنی زبان ساتھوی جماعت کے لئے برسات کی بہارے تو پہلا ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہارے سبزوں کی لیلہ ہاتھ بہاغات کی بہارے بوندوں کی جھنچناہت خطرات کی بہارے ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہارے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہارے ہرجہ بچھا رہا ہے سبزہ ہرہ بچھونا خدرت کے بچھ رہے ہیں ہرجہ ہرے بچھونا جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونا بچھوا دیئے ہیں اپنے کیا کیا ہرے بچھونا کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہارے اس کے بعد اگلے پیچھ پہ ہے کچھ اشار کیا کیا رکھے ہیں یارو سامان تیری خدرت بدلے ہے رنگ کیا کیا ہرہان تیری خدرت سبزمست سب مست ہو رہا ہے پہچان تیری خدرت تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری خدرت کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہارے جو مست ہو ادھر کے کرشور ناشتے ہیں پیارے کا نام لے کر کیا زور ناشتے ہیں بادل ہواس کر کر خوکار ناشتے ہیں مینڈک اچھل اچھل کر اور مور ناشتے ہیں کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہارے بولے ہیں بھائیں بٹیرے کمری پھکارے کھوکو پی پی کرے پپییا بگلا پھکارے تو تو کیا ہدھدو کیے ہک ہک کیا فاختوں کے ہوں ہوں سب رٹ رہے ہیں تجھ کو کیا پنگ کیا پکے رو کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہارے اس رت میں جہاں تک بلدار بھیگتے ہیں شہر و دیار کوچھے بازار بھیگتے ہیں سہر و جھاڑ بوٹے کوسار بھیگتے ہیں عاشق نہارتے ہیں دلدار بھیگتے ہیں کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہارے اس کے بعد اس کے الفاظ مانی ہیں دوستو لیلہانے کا مطلب ہوتا ہے لہرانہ جنجنہ ہٹ کا مطلب ہوتا ہے چمک دھمک بوندوں کے لگتار گرنے کی آواز گھات ہوتا ہے موقع گھڑی جا ہوتا ہے جگہ مقام رب اللہ تعالیٰ پالنے والا سبحان پاک اللہ تعالیٰ کی صفت کر 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 کے پنگ پکے بکھیروں پرندے قطرات قطرے کی جمع بوندے بچھونے بستر خدرت خدرت فطرت طاقت خدا کی شاہ مست خوش مدھوش بے خود پیارے محبوب لادلے من پسند چاہیے گھنگور گہری گھاٹ بہت برسنے والی گھٹا رت موسا اس کے بعد ساتھیوں اگلے پیچ پہ آجاتے ہیں اگلے پیچ پہ بھی یہ تھوڑے سے ہیں جیسے گلزار پولوں کے باغ دیار علاقہ کوچھے گھلیا کوہسار پہاڑ دلدار محبوب پیارا اب اس کے بعد ساتھیوں الفاظ ان کی تشریح ہے اشار کی آپ اشار کی تشریح یہاں سے بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پوری تشریح اس کے بعد اگلے پیچ پہ بھی کچھ تشریح ہے جو کہ آپ یہاں سے بہت آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں اور اسے اتارنے کے بعد مرکزی خیال اس میں نظیر اکبر آبادی نے اس نظم کے ذریعے اپنے وطن ہندوستان کی فطری حسن کو دلخش انداز میں بیان کیا برسات کا موسم اپنے انداز بہت دلکش اور خوبصورتی رکھتا ہے چاروں طرف ہریالی نظر آتی ہے ہر اس موسم میں انسان کو سبھی جاندار لطف اندروز ہوتے ہیں اب اس میں پہلا سوال ہے پہلے بند میں شاعر کیا کہا ہے پہلے بند میں شاعر نے برسات کے خوبیوں کا ذکر کہا اور کہا ہے برسات کے موسم میں سبزہ اور باغ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور رمجم بارش کی بوندے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر بات ایک تماشا بن جاتی ہے اب ہے ہرے بچھونے سے کیا مراد ہے ہرے بچھونے سے مراد ہریالی ہے ہر بات کے تماشے ہر گھاس کی بہارے صاحب کیا سمجھتے ہیں ہر پل خوشگوار ہوتا ہے ہر بات تماشے کی طرح جلخش ہوتی ہے تیتر سبحان تیری قدرت کیوں پکارتے ہیں تو تیتر کا جواب اس کا جواب یہ ہے موسم برسات میں خوشگوار ہے تیتر سبحان تیری قدرت میں پکارتے ہیں پرندے کس کی رٹ لگا رہے ہیں پرندے برسات آنے کی خوشی میں جہا رہے ہیں چہچا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بار بار خدا کی تعریف کر رہے ہیں شاہر نے برسات کے موسم میں کن کن چیزوں کو بھیگنے کا ذکر کیا ہے شاہر نے اس موسم میں گلزار شہر دریدیا کوچے بازار سہرہ جھاڑ بھوٹے کوسار آشے اور دلدار کے بھیگنے کا ذکری ہے اب اگلہ ان لفظوں کے واحد لکھئے تو آپ کو واحد یعنی سنگولر لکھنے باغات کا باغ تماشے کا تماشا فطرات فطرات کا قطرہ بچھونے کا بچھونہ بوندوں کا بوند اس کے بعد مصرے مکمل کیجئے بیٹا ہی ہمیں دے رکھیں تو یہاں پہ یہ خالی جگہ ہے اگلے پیچ پہ یہ آپ کو بھرے ہوئے مل جائیں گے مصرے مکمل مل جائیں گے اس کے بعد عملہ درست کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غلط عملہ ہے اور یہ درست عملہ باغات یہ گاپ سے لکھ رکھا اور بلکہ غین ساتھ ہے تو صحیح بھی آتواد لکھے ہوں ہیں اب نیچے ہیں ان مصروں کو صحیح کر کے لکھیں یعنی ترتیب سے لکھیں تو یہ غلط ترتیب سے دے رکھیں اور ان کی صحیح ترتیب یہ اور یہ ہے تو یہ اس کی صحیح ترتیب ہے اب عملی کام اس میں دیا ہے کچھ کہ بھرسات کی بہاروں کا ذکر اپنے لفظوں میں کیجئے تو یہاں پہ یہ آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر مدد چاہیے تو یہاں پہ دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں اب نوٹ کرنے کی بات یہ اس نظر میں ایک مصرہ کیا کیا مچی ہے یارو بھرسات کی بہارے بند میں ایک مصرہ یا شیئر بار بار آتا ہے اسے ترجیح بند کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے آپ کے زندگی ور کام آئے یا امید ہے ویڈیو پسند آئیے لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے ہوتا لفظائی کے لئے کمنٹ ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ